شیاطین کے حقیقت کیا ہے سوال کیا ابلیس قوم جن میں سے ہے جواب ہاں یہی مشہور اور حق ہے سوال ابلیس کا اصل نام کیا تھا جواب پہلے آسمان میں اس کا نام عابد دوسرے میں زاہد تیسرے میں عارف چوتھے میں ولی پانچوے میں تقی چھٹے میں خازین ساتوے میں عزازیل اور لوہ محفوظ میں ابلیس تھا سوال ابلیس جنت میں خزانچی کتنے سال رہا جواب چالیس ہزار سال سوال ابلیس نے عرش عظم کا تواف کتنے سال تک کیا جواب چودہ ہزار سال سوال ابلیس فرشتوں کے ساتھ کتنے دنوں تک رہا جواب اسی ہزار سال اور بیس ہزار سال تک ملائکہ کو واضح نصیحت کرتا رہا اور تیس ہزار سال تک ملائکہ کرربین کا سردار رہا اور ایک ہزار سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا سوال پھر ابلیس مردود بارگاہ کیوں ہوا جبکہ وہ مولم الملقود تھا جواب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سوال ابلیس نے مردود بارگاہ ہونے سے قبل کتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی جواب پچاس ہزار سال تک یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے سوال کیا شیعتین ابھی آسمان پر جاتے ہیں جواب نہیں پہلے شیعتین آسمانوں میں داخل ہو جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس پہنچاتے تھے جب حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تو تین آسمانوں پر جانے سے روک دئیے گئے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سارے آسمانوں پر جانے سے روک دئیے گئے سوال کیا شیعتین آپس میں شادی بیعہ کرتے ہیں جواب ہاں شادی بیعہ کرتے ہیں اور ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کریں شکریہ